باپ کے انتقال کے بعد کس کس طرح خدمت کر سکتے ہیں باپ کے انتقال کے بعد دو خدمتیں آتی ہیں بلکہ تین خدمتیں ہیں باپ کے لئے صدقہ خیرات کیا جائے باپ کے لئے کسرت سے پوری زندگی دعا مانگی جائے اور باپ کے دوستہ باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے یہ بتا کے کہ ہم آپ سے اس لئے اچھی طرح سے مل رہے ہیں کہ آپ ہمارے اببہ کے دوست ہیں انتبرہ ودہ ابیق حدیث میں آتا ہے کہ صلح رحمی میں یہ بھی داخل ہے کہ باپ کے مرنے کے بعد اس کے دوستوں سے اور اس کے ریلیٹیف سے یا جن سے باپ کو محبت تھی ان سے اچھا سلوک کیا جائے ہمارے والد صاحب کے ایک دوست تھے جب میرے والد صاحب کا انتقال ہوا تو میں اپنے والد صاحب کی زندگی میں ان سے نہیں ملتا تھا اتنا لیکن جب والد صاحب کا انتقال ہوا ملنے آئے میں بڑے اچھے طریقے سے ملے سفید ریش تھے وہ بھی حران ہو رہے آج تو بڑی لفٹ کرانے بڑا ملا بیٹھا میں نے ان کو بڑا اکرام کیا تو میں نے کہا پھر میں نے ان کو یہ حدیث سنا ہی میں نے کہا میں آپ سے اس لئے مل رہا ہوں کہ آپ کا کس سے تعلق تھا میرے والد سے تعلق تھا تو اس وجہ سے مجھے آپ سے وہ بچارے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے تو اس چیز کا بڑا اثر پڑتا ہے تو جو آپ کے والدین ماں ہے باپ ہے ان کا جب انتقال ہو گیا تو ماں کے جو جو سہیلیاں تھیں جن سے ماں کا تعلق تھا ان سے بھی اچھا آپ ہماری والدہ کی دوست تھیں اس لئے میں آپ کے ساتھ اچھا سلوک اس لئے میں آپ کے ساتھ کیا کر رہا ہوں تو یہ بھی ماں باپ کی یادوں کو زندہ رکھنے کا ایک ذریعہ ہے جو ہمیں شریعت نے بھولو بھائی بتایا ہے اور ان کے لئے صدقات و خیرات بھی کیا جائیں اور ان کے لئے زیادہ سے زیادہ دعائیں بھی کی جائیں صدقہ جاریہ کبھی کوئی انتظام کیا جائے تو یہ وہ طریقے ہیں جو اللہ نے صرف یہ آپشن مسلمانوں کو دیا ہے غیر مسلم کے باپ اور ماں دنیا سے گئے تو سلسلہ ختم اتنی انہوں نے خدمت کی اولاد کی ان کے پاس اببہ اممہ کی خدمت کے لئے کچھ بھی نہیں ہوتا یہ بھی اسلام کی ایک بہتنی انتہائ Biology بہتنی انجدام میرے